محمد شاہد خان وہ ہم بنا رہے ہیں اور آپ کے لئے فری پائیتھن سیریز کی ایک ویڈیو ہے جس میں آپ سیکھ سکیں گے اوبجیکٹ اورینٹر پروگرامنگ یعنی او او پی یہ کیا ہوتا ہے اس کے ہم اوپر بات کریں گے تو ان لوگوں سے ہماری ریکویسٹ ہے جو ہماری چینل پر نئے ہیں چینل کو سبسکائب لازمی کیجئے گا اور بیل آئیکون کو پریس کر کر تمام کے تمام نوٹفکیشن آپ حل کر یعنی کہ مگوا سکتے ہیں اور جیسی ہمارے ویڈیوز یعنی کی آن ایر ہوں گی نوٹفکیشن آپ تک پہنچ جائے کریں گے تو لیٹس موو سب سے پہلے ہم این ایکونڈا سٹارٹ کریں گے ایسی ایویل آپ کو پتہ ہے اس کے بعد جوپیٹر نوٹبک آپ سٹارٹ کریں گے اور اس کے بعد یہاں پہ جب ہماری جوپیٹر نوٹبک سٹارٹ ہو جائے گی تو ہم نیو کے سیگرمیلٹ پر کلک کر کے پائیسن 3 کی ایک نوٹ کو کھول لیں گے اور اس میں سب سے پہلے جو آپ نے کام کرنا ہے اس کی جو رینیمنگ کرنی ہے یہاں ہم صرف لکھتے ہیں اوپی اور اس کو رینیم اینڈ یہاں ہم یہاں کمیٹ کر دیتے ہیں تاکہ آپ کو آسانی سے یاد رہے کہ ہم کس طرح پر ورک کر رہے ہیں اور یہ اچھے پروگرامنگ کے لئے یہ ضروری ہے کہ آپ کومنٹس کریں اوبجیکٹ اورینٹڈ پروگرامنگ پائیسن میں بڑی اہم ورک ہے اوبجیکٹ اورینٹڈ پروگرامنگ کا پروگرامنگ کے مسائل حل کرنے کا ایک مقبول ترین یعنی کہ پروگرامنگ میں اوبجیکٹس کا استعمال ہے اسے اوبجیکٹ اورینٹڈ پروگرامنگ کے نام سے جانا جاتا ہے اوبجیکٹ اورینٹڈ پروگرامنگ ایسے ہی ہے جیسے کہ حقیقی دنیا کے کرداروں اور ان کے مابین جو ریلیشنشپس ہیں اس کے ترجمانی کرنے والی زبان کو او او پی کہتے ہیں جیسے کہ مختلف کمپنیوں میں ملازمین کے درمیان ریلیشنشپ ہوتا ہے پیچر اور سٹوڈن کے درمیان ریلیشنشپ ہوتا ہے اسی طرح اوبجیکٹ اورینٹڈ پروگرامنگ حقیقی دنیا کے کرداروں کو ساکھ بیر اوبجیکٹس کے طور پر پیش کرتی ہے جس میں ان کے ساتھ کچھ ڈیٹا وابستہ کر دیتے ہیں اور پھر اس ڈیٹا پر کچھ خاص کام انجام دی جاتے ہیں اس سے یہ بات ظاہر ہوتی ہے کہ اوبجیکٹ اورینٹڈ پروگرامنگ کا مرکزی پوائنٹ اوبجیکٹس ہیں جو نہ صرف ڈیٹا کی بلکہ پروگرامنگ کی مجموعی جو ساخت ہے اس کی بھی یعنی کہ نمیندی کرتے ہیں اوبجیکٹ اورینٹڈ پروگرامنگ کی ایک اوبجیکٹ کی تمام خصوصیات اور طرز عمل کو انفاظی طور پر اوبجیکٹس میں محفوظ کرنے کا طریقہ فرام کرتی ہے کسی بھی اوبجیکٹ کی دو ٹریکٹسٹ ہوتے ہیں سب سے پہلے ہم ایک کو لیتے ہیں کہ نمبر ون پہ اس کی جو خصوصیات میں سے اس کو کہتے ہیں ایٹریبیوٹس یعنی کہ صفحات اور نمبر دو اس کو ہم یہاں لکھ دیتے ہیں بیہیوئر یعنی کہ طرز عمل اس کو ہم اس طرح سمجھتے ہیں کہ جو اس کے ایک کریکٹسٹٹ ہے یعنی کہ اوبجیکٹ کی دو ان میں سے ایک ایٹریبیوٹ ہے اور ایک بیہیوئر ہے مثال کے طور پر آپ پرسن ہے یہ ایک اوبجیکٹ ہے یعنی کہ ایک شخص یہ اس کا ایک اوبجیکٹ ہے نیکسٹ جو اس کی یعنی کہ نیم ہے اور اس کی ایج ہے اور اس کی کلر ہے یہ جو ساری کے ساری ہیں یہ اس میں پائی جاتی ہیں یعنی کہ نام عمر اور رن یہ اس کی ایٹریبیوٹس ہیں ٹھیک ہے یہ اس ایکول ٹو میں یہاں پہ آپ کو سمجھانے کے لیے ایٹریبیوٹس ہیں یعنی کہ یہ اس کی ساری کے ساری ایک پرسن کی ایٹریبیوٹس ہیں خصوصیات ہیں نیم اس کا ایج کلر سوری ایج ہے تو یہ اس کی خصوصیات ہیں نیکسٹ جو ہے وہ یہاں پہ میں مینشن کرتا ہوں کہ اس پرسن کی جو ہوں گی ٹاکنگ مثال کے طور پر وہ بات بھی کرتا ہے اور وہ ایٹنگ کھاتا بھی ہے تو یہ جو ہے اور واکنگ واکنگ یہ اس کے اس ایکول ٹو بیہیویر یہ اس کے بیہیویر ہے ٹھیک ہے یہ آپ کو سمجھنے کے لیے آسان طور پر میں نے یہاں پہ مینشن بھی کر دیا ہے کہ اوبجیکٹ اور انٹر پروگرامنگ میں دو یعنی کہ اس کے صفات ہوتی ہیں اس میں سے ایک اٹریبیوٹس اور ایک بیہیویر ٹھیک ہے آپ اس کو سمجھیں اور اس کے بعد مثال کے طور پر پرسن ہبارہ ایک اوبجیکٹ ہے اور اس کا نیم ایج کلر اٹریبیوٹس ہو گئے اور پرسن کی دو ٹاکنگ ہے ایٹنگ ہے اور واکنگ اس کی ایکول ٹو بیہیویر یعنی کہ اس کی طرز عمل کو ہم بیہیویر کو کہتے ہیں تو اس طریقے سے پائیتن ایک اوبجیکٹ پر مبنی پروگرامنگ لینگویج ہے جس میں اوبجیکٹ اورینٹر پروگرامنگ کا تصور کوڈ کو دوبارہ قابل استعمال بنانے پر مرکوز ہے پائیتن میں تقریباً ہر چیز اپنی خصوصیات یعنی کہ پراپرٹیز میتھڈز اور میں ایک کلاس اوبجیکٹ بنانے کے لیے ایک خاکہ پیش کرتی ہے مثال کے طور پر وہ کیسے ہوتا ہے ہمیں کلاس کلیٹ کرتے ہیں کلاس کلیٹ کرنے کے لیے آپ نے سی اس کے بعد کلاس ٹھیک ہے سی ل ا ڈبل ایس کلاس ٹھیک ہے کلاس جو کلیٹ کریں گے اس کے بعد جو آپ نے ورڈ لکھنا ہے پہلا وہ آپ نے capital لکھنا ہے می اور اس کے بعد کلاس کچھ بھی لکھ سکتی ہیں یہاں پہ می کلاس لکھ دیں وٹیور اور یہاں پہ آپ نے پولن دینا ہے یہ کلاس آپ کی کریٹ ہو گئی اور اس کے آرگومنٹ کے طور پر اس میں جو سیو کر رہے ہیں وہ ایکس ایز ایکوال ٹھیک ہے اور اس کے بعد اگر ہم اس کو پرنٹ کرتے ہیں پرنٹ اور یہاں پہ می کلاس کو کال کر لیں کلاس تو آپ کا سامنے آ جائے گا یہ دیکھیں کلاس مین می کلاس ٹھیک ہے یہ ہماری کلاس اس کی کریٹ ہو چکی ہے اس اوبجیکٹ کی اور می کلاس کے نام سے ہم نے یہ کریٹ کر لیے تو یہ کلاس کریٹ ہو چکی ہے اس طریقے سے ہم جو پائیتھن میں یعنی کہ اوبجیکٹ اورینٹر پروگرامنگ میں یہ ہم کریٹ کرتے ہیں اس کے بعد اب ہم نے اس کو اوبجیکٹ کرنے اس کا ہم نے کیا کرنا ہے اوبجیکٹ کرنے تو سیمپل آپ نے مثال کے طور پر پی ون ہم اوبجیکٹ کر دیتے ہیں اس کو ہم یہاں پہ سیو کر لیتے ہیں اور می کلاس کو ہم یہاں پہ کال کر لیتے ہیں اور یہ ہمارا اوبجیکٹ کریٹ ہو گیا ٹھیک ہے یہ ہمارا اوبجیکٹ کریٹ ہو گیا یہ ہماری کلاس ہو گئی یہ ہمارا اوبجیکٹ کریٹ ہوگا اگر ہم اس کو کلاس کو یعنی انوک کرتے ہیں کال کرتے ہیں تو پرنٹ کرتے ہیں تو یہ اس کے لیے فنکشن ہم یوز کریں گے پرنٹ پی ون یعنی کہ جو object تھا ہمارا اس کو ہم call کریں گے اس کے ساتھ dot جیسی mention کریں گے تو ہمارا اس کے بعد x آپ کے سامنے یعنی کہ dot operator use کر کے x کو ہم نے یہاں پہ call کرنا ہے تو جیسے ہم x کو call کریں گے تو یہ ہمیں call back کرے گا x کی value of 5 یہ آپ کے سامنے اس کی value ہوگئی 5 تو اس طریقے سے ہم اس میں class create کر لیں گے اور اس کے بعد اس کی object create کر لیں گے اور اس کے بعد اس کو ہم invoke کر سکتے ہیں یہ تین چیزیں اس میں آپ کو یاد رکھنے کے ضرورت ہے اور اس کے بعد next جو ہمارا function ہوگا وہ in it function ہے ٹھیک ہے وہ میں بھی ہم mention کر دیتا ہوں یہ آپ نے یاد رکھنا ہے کہ اس میں double dash ہے double underscore ہے in it ٹھیک ہے اور اس کے بعد بھی double underscore ہے single نہیں ہے double underscore ہے تو یہ ہمارا in it function ہے ٹھیک ہے یہ ہم نے دیکھنا ہے کہ in it function جو اس میں create کرنا ہے اس کو ہم کیسے کریں گے تو پائیتن میں جو classes کا ایک خاص function استعمال کرتی ہے جسے in it function کہتے ہیں یہ function ہر بار ایک مرتبہ class کا کوئی object بننے پر عمل میں آتا ہے یہ بیان کردہ زیادہ زیادہ arguments لے سکتا ہے class میں self ایک variable بھی استعمال ہوتا ہے جو class کی attributes اور اس کی طریقہ car یعنی کہ method کے حوالہ دینے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے جب class کا ایک method اسی class کے کسی اور method کے اندر carl کیا جاتا ہے تو self.method یعنی کہ ہم یہاں پہ دکھائیں گے آپ کو اس پہ practice بھی کریں گے اس کو python کو یہ بتاتا ہے کہ carl کیا گیا method کوئی بیرونی method نہیں بلکہ اسی class سے اس کا relationship ہے اب ہم اس کو اندر کی practice میں دیکھ لیتے ہیں کہ ہم نے اس کو کیسے create کرنا ہے اس function کو ٹھیک ہے تو سب سے پہلے ہم class create کرتے ہیں c l a ڈبل ایس اور اس کے بعد جو person ہم نے دیکھا تھا person اسی کو یہاں پہ مثال میں لے لیتے ہیں person class بنا لیتے ہیں اور یہاں پہ ہم define کرتے ہیں function ابھی ہم نے نام لیا function کا double underscore کے ساتھ اور init اور اس کے بعد پھر double underscore اور اس کے بعد ہم نے ذکر کیا ابھی self ٹھیک ہے self اس کے بعد name and اس کے بعد age یہ ہم نے تین چیزیں یہاں پہ mention کی اور اس کے بعد ہم اس کو colon دیں گے then self dot name کو ہم call کر لیں گے is equal to ٹھیک ہے self dot name and self dot age ٹھیک ہے is equal to age تو یہ ہمارے تیار ہو چکی ہیں اور اس کے بعد ہم یہاں پہ اس کو object دیں گے کہ اس کا object کیا ہوگا ٹھیک ہے پی ون اسی طرح اور is equal to یہاں پہ ہم call کریں گے person جو class تھی ہماری اور اس کے بعد ہم یہاں پہ اس کو arguments دے دیں گے کہ مثال کے طور پہ خان اور اس کا name ہے ٹھیک ہے اچھا لگا گا آپ کو اور اس کے بعد آپ نے دینا ہے اس کی age around 25 کچھ بھی دیا سکتے ہیں اس example and then آپ نے اس کو print کرنا ہے اسی طرح call کریں گے p1 dot اور اس کے بعد آپ جیسے ہی tab کا اسمال کریں گے تو یہ آپ کو سامنے ہی show کر دے گا کہ اس میں age اور name دو attributes دی ہوئے ہیں آپ ان میں سے کوئی بھی select کریں گے تو مثال کے طور پہ میں پہلے name کو select کر لیتا ہوں ٹھیک ہے یہ name آ گیا اور اس کے بعد ہم next print اور اس کے بعد ہم p1 dot اور اس کے بعد tab دبائیں گے تو یہ آپ کے سامنے یہ بھی آ جائے گا تو اس طریقے سے آپ ان دونوں کو invoke کر سکتے ہیں اب ہم ہم پرنٹ کریں گے یہ دیکھیں خان مسٹر خان اور age جس کی 25 ہے آپ یہاں جو بھی mention کریں گے وہ یہاں پہ آ جائے گا میں مسٹر خان لکھ دیتا ہوں یہ دیکھیں مسٹر خان 25 تو اس طریقے سے اس میں جو ہم نے کلاس بنائی اور اس میں in it function کا استعمال کیا اور self parameter یہ آپ نے دیکھا یہ self parameter self parameter جو ہے بسکلی کلاس سے تعلق رکھنے والے variable تک صحیح حاصل کرنے کے لئے استعمال کیا جاتا ہے variables کو لازمان self کہنے کی ضرورت نہیں ہوتی user اپنی مرضی سے نام بھی دے سکتا ہے جیسے کہ ہم بتا چکے ہیں تاہم self کا استعمال ایک اچھی عادت ہے اور ہر python encoder اسے use کرتا ہے اس کو اچھا سمجھتا ہے اور self کو use کرنا ہی بہتر ہے آپ اس میں کوئی دوسرا بھی دے سکتے ہیں اس کی جنگہ my object لکھ سکتے ہیں اس کی جنگہ کچھ اور بھی لکھ سکتے ہیں تو اسی code کو سارے کچھ سارے copy کر ایک دوبارہ آپ کو ٹھیک ہے یہ self self کی بجائے اگر ہم یہاں پہ لنکھ دیتے ہیں my object my object اور اس کے بعد یہاں بھی self کی بجائے my object dot name اور اس کے بعد self کی بجائے my object dot age ٹھیک ہے یہ کمپلیٹ ہوا اور اس کے بعد آپ ایک اور option اس میں create کر لیں کہ def my function a b c ٹھیک ہے کوئی بھی اس کو نام دے دیں def کے function کو اور اس کے بعد اس کو آپ print کر لیں print hello my name is plus a b c dot name ٹھیک ہے اور next next p1 person اسی طرح رہنے دیں print کے بعد یہاں پہ آپ اس کو print my function دیں print my function کو یہاں پہ آپ call کر کر لیں تو اس کے بعد یہ دیکھیں اس طریقے سے بھی ہم اس کو use کر سکتے ہیں اس کا alternation ہم نے کیا آپ my print کی بجائے اس command کو use کرنے کے آپ direct p1 my function کو call out کر سکتے ہیں یہ option میں موجود ہے hello my name is Mr. خان ٹھیک ہے یہ ہم نے print کروایا اس طریقے سے ہم نے اس کو utilize کیا اور اس کے بعد اس میں my object کو use کیا ہم نے my object ٹھیک ہے اس function کو use کیا ہم نے اس طریقے سے بھی یہ perform کرے گا ٹھیک ہے یہ دونوں option آپ یعنی کہ use کر سکتے ہیں لیکن best option یہی ہے کہ آپ self کے ذریعے آئیں اس کے بعد یہ proper commands یہ اس کے ذریعے ہم اس کو execute کروائیں تو یہ ایک بہتر ذریعہ ہے تو دوستو آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے آج اس کو آپ practice کریں بارور practice کریں اور object oriented programming میں یہ دو چیز یہ ہم نے discuss کی اس کو آپ دیکھیں اور اس کے بعد کل جو next method ہے اس میں OOP میں وہ ہم discuss کریں گے تو اپنا بہت سا خیار رکھی گا next ملتے ہیں انشاءاللہ کل السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ملتے ہیں